کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے ادھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں سلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ لئے الحمد للہ نحمده ونستعجوه ونستغفر ونعود بھی لئے من شروب انفسنا ومن سیئة عملنا من يهدئ اللہ فلا بظل لہ ومن يضرل فلها بیالا وشبا لا الہی الا داہو ادھر لہ شريتنا وشبا محمد نعوده ورسوله یا ایوہ انہوں تقو اللہ حقا تقواته ولا تموتنہ انہوں انہوں مسلمون یا ایوہ انہوں تقواتنہوں الذي خطبات من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبثنہ منهما رجالا جثمون نساء وانتقوا اللہ الذي تساعدون به ونرحانا من اللہ كان عائقا رخیما یا ایوہ انہوں تقو اللہ رب 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 سدینا يسمح لكم اعمالكم ویوفر لكم جنوركم ومن يتعب لها ورسوله فقد خاز فرسا عظیما اما بعد قلنہ اخیر الحديث كتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشار رمو المحدثاتها وكل محدثة قدعا وكل ملعة ضلالة وكل ضلالة في الناح اعوذ باللہ السبیر علیم من الشیبان ورجم من حمزه ونفزه 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 اس کا حمزه ونفزه ونفزه جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں یہ بشارت سنائیں بشارت سنائیں بشارت سنائیں بشارت سنائیں بشارت سنائیں ونفزه 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 سنسا کہا کہ سفیار آمن تو باللہ دعو دل اس پر جند جاؤ تو دیکھو اس قتام احلی امان سے ہمیشہ مطلوب ہے اور ہر وقت مطلوب ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ اس قتام دین پر ثابت حدمی ہماری مبسوط چیلنگ پر جاتی ہے جب ہم فطنوں کے معور میں زندنی گزارتے ہوں فتنوں میں گھرے ہوئے ہو تو دین پر اس تقامتیں بہت بڑا چاہتا کر جاتی ہیں اس لئے پیانی ری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ایک آحادیث میں ہمیشہ فتنوں سے بنا آمنے کی تدخیم کی ہے صحابہ اکران صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پرتکر بیٹھے ہوئے تھے مجلس جمیل ہوئی تھی آپ نے صحابہ سے فرمایا تعوضو باللہ من الفتن ما ضرر منها وما بطن تحاکن جو تمام زاینی و باطنی فتنوسی لیکن پناہ جاہو صحابہ زمان وقیقہا نعوضو باللہ من الفتن ما ضرر منها وما بطن کہ تمام فتنوسی زندبی کے فتنوسی آخیدت کے فتنوسی موتو ویاعت کے فتنوسی لیکن پناہ جاہتے اتحیاء میں ہم دعا پڑھتے ہیں اتحیاء کی دعا میں بہت کرو ایک جملہ ہمیں پڑھتے ہیں اللہم اینکی اعوضو بکا من فتنة المحیا والممات زندگی اور باطن کے فتنوں سے ہم تلی بنا چاہتے ہیں اور جو آیا ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی سور اتفاق کی اس میں بھی ملکل یہی مسمون ہے اللہ تعالیٰ اہلی ایمان سے مخاطر ہو کے یہ حکم دے رہا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ فتنوں سے بچنے کی فکر کرتے رہو فتنوں سے درتے رہو فتنوں سے بچنے کی تدبیر کرتے رہو قرآن کا وَتَّقُوْ فِتْنَةَ لَا تُصْرِيبَتَ الَّذِينَ فَلَمُ مِنْكُمْ خَاصَّا دروں ایسے فتنے سے دروں ایک ایسے اتحان سے دروں ایک ایسی آزمائش سے جو فتنے تم نے صرف سالموں کو لارکھنا ہوگے بہت سارے فتنے ایسے ہیں کہ جب وہ آئے گئے تو اچھے اچھے لوگ اس کے ذر میں آتے ہیں بھانو اس امت کے مستقبل اور اس امت کے فوجت کے حوالے سے قطبِ حادث میں پیادر حبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پیشن کوئیان مرتی ہیں آپ نے اس امت کے مستقبل کے حوالے سے بہت سارے فتنوں کی پیشن کوئیان فرمائی ہیں اس امت میں پیدا ہونے والے فتنے اس امت میں جنم لینے والے فتنے بتاؤں نظار آپ نے پیشن کوئی فرمائی کہ شرق کا فتنہ آپ نے اس امت میں تمہارا اللہ علیہ وسلم کے پیشن کے بارے جزید عرب شرق سے پرپرستی سے پوری طرح سے اٹھا ہو گیا اور خود پیارے نمی نے فرما دیا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ قَرْعَيْسَ مِنَيْعَمْ لَوْلُسَلْقُونَ فِي جَزِرَتِ عَبْ کہ ہم میرے پیشن کے بعد جزید عرب سے شرق کا فاطمہ ہو جو گا اب شیطان جزید عرب میں شرق کے دوبار لاؤک آنے سے مایوس ہو چکا جزید عرب پاک ہو چکا لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کے برمائی کہ یہ جزید عرب جس کو پیارے نبی کے ذریعے اللہ نے شرق سے پاک کیا جی قیامت سے پہلے شرق کا فتنہ جزید عرب میں لاؤکر آئے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس طرح تک قائمہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ زید خلصانا بنت توقع کرنے لگ جائے تیامت دوستوں تک تاریم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلِ دوست کی آورتیں صرف خلصہ عامی پتھ کا توقع کرنے لگ جائے کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی پہلے باتیں معلوم ہوئی خیامت سے پہلے عرب میں شد لاؤں کھائے تھا دوسری باتیں معلوم ہوئی زمانِ جائنیت کے وہ پتھ جن پہلے نبی نے تفہم کر ریا تھا آنے والی نسلیں ان پتھوں کو دوبارہ پہلے باتوں کو زندہ کریں اور تیس دیور ہاں پہ یمان ہوتی ہے کہ جزیرِ عرب میں یہ شرک فتنات اور پنات پہ یعنی پیدا ہوگا دوبارہ یہ زیادت عوضتوں کے راستے سے خواتین کے راستے سے آئے عوضت ناسک میزار ہوتی ہے اور شہتار عوضت کو عوضت کو آسانی سے شرک کے راستے میں لما لے جاتا ہے یہ تین نیاتت تو دیکھو آج مزاروں کے پاس دیکھو مزاریں مردوں سے زیادہ عوضتوں سے آباد آپ مزاریں مردوں سے آباد ہیں آپ مزاروں کے پاس کھا دیکھو نظر آئیں گے اور انگیل ساڑیاں نظر آئیں گی مزاریں مردوں سے آباد ہیں شرک فتنا اور دور شاہتار مسعود عضی اللہ عنہ اپنی پی بی کے ہاتھ میں دینا ہے دھانا ملدہ دھانا ملدہ دھانا ملدہ عضی اللہ عنہ یہ کیا چیز ہے بیوی نے کہا میرے آنکھ میں کچھ تکلیف ہوتی تھی وہ جو یہ ہوتی عامل ہے میں اس کے پاس رہی اور یہ تعمیف بانتے لائیں اور جب سے میں نے یہ تعمیف بانتے ہیں آنکھ کی تکلیف ختم ہوئے آنکھ سہی ہوئے عضی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب وہ سہوے مرکار نکال پھینکو اس تعمیف کو انہا راق اللہ بن مسعود اپنی آن شرک عضی اللہ بن مسعود کے گھرانوں کو شرکیا علاج کی کوئی ضرورت نہیں جانتی ہو کہ تابیس پہننے کے ساتھ تمہاری تکلیف چھو کرو گے تاکہ پاتل سکیے کہ شیطان تمہاری آنکھوں میں کچھوکے دے رہا تھا کچھوکے دے رہا تھا اس نے تمہیں تکلیف ہو رہی تھی جیسے کہ تم گمراہی کے راستے پر دیں شرک کروائے تھیں تم نے تابیس پہن لیں شیطان نے کچھوکے ندانت برن کر دیا اور تم سمجھ رہی ہو کہ شیمان میں بھی دے وہ کہنا یہ چاہتا ہو اور یہ عورت کے راستے سے اس امت میں شرک کا فتنہ پہل کر داتا ہاں ہمارے شہر پہنگلور میں یہ مندل ہے مجلسٹر کے خریب اس مندل کے بارے میں کئی لوگوں نے ہم سے بتایا کہ آپ کبھی بھی جائیے وہاں مسلمان خواتین آپ کو اس مندل میں پکار میں کھڑی بھی نظر آئیں گے ہو جانے گے پچھوں کی شبائے ہم سمجھتے تھے کہ بوبادم آمی سے لوگ پسا وقت یعنی بوبادم اسے کام لاتے ہیں دو مرتل ہے میں اماغن یہ دیکھنے کیا ہی اسی راستے سے گزرا واللہ ان آنکھوں نے دیکھا کہ مندل کے سامنے جو کتار کھڑی ہوئی تھی اس میں پرپا پوش خواتین مسلم خواتین اپنے ننے ماسوں مچوں کو لیا نعوذ باللہ کھڑی ہوئی تھی ہاں اس شرک کا فتنہ پہلے نمی نے کہا کہ لوگ آئے گا بلاد عجم تو بلاد عجم خود جزیرِ عرب میں اس شرک کا فتنہ لوگ تھا اور ہم سمجھنے کہ پہلے نمی کی جس زمانے میں ہم جی رہے اس پیشل ہوئی کب سے شروع ہو چکا ہے دیکھو ہاں گزشتہ 1400 سال کی تاریخ پڑی ہے گزشتہ 1400 سال تاریخ میں شرک سے سب شردی عرب پا جزیرِ عرب تھا اور آج میں ہم نے سعودی عرب ہے پورے سعودی عرب میں کسی کلی کسی جوائے کسی سڑک پر آپ یہ مزار نہیں نکھا سکتے آپ یہ مندل نہیں نکھا سکتے آپ یہ چرچ نہیں نکھا سکتے لیکن جزیرِ عرب میں اس شرک داخل ہو چکتا ہے چنانچہ آپ کو قطر میں جو اچرچ مل جائے گا بہرین میں مندل ملے گی آپ کو بہرین میں اچرچ ملے گی آپ کو کوئیت میں ملے گی ان اسی وقتوں سے باہر پر کوئی ملک ہے تو سعودی عرب ہے اور سعودی عرب پر بھی اس وقت عالمی انتباہ ہو رہے پرجر ہے وہاں بھی اچرچ بنانے کے لیے وہاں بھی مندلیں بنانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں وحناب کو اور ہماری آنے باہرین مصنوں کو اچرچ ملے گا جب سعودی عرب میں اچرچ ملے گا کہنا یہ پیارے نگی کی پیشن کو یہ کہ شر کا فتنا اس اومت میں جنم لے گا کیا عرق اور کیا حاجم سب اس کی حصد میں آنے والے محمد اللہ جی ہاں اسی طرح پیارے میں بھی میں فرمایا کہ اس اومت کے اندر امکارِ حدیث کا فتنا جنم منکرین حدیث نہ داؤ وہ لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں کہ ہمارے لئے قرآن بس ہے اسلام کیا ہے؟ بس قرآن حلاق ہوئی ہے جو قرآن حلاق ہے حلاق ہوئی ہے جو قرآن حلاق ہے حدیث ودیث کی کوئی ضرورت نہیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں یہ دعا کرنے والی سمت میں بیدا ہوں گے آپ کے پر شکوئی فرمائیں چنانچہ مقدام مادی کریم رسول اللہ کی مشہور روایتیں وہ کہتے ہیں پیارے بیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ امی اوٹیتو الكتاب ومثلہ همہ لوگو یاد رکھو اللہ کی جانب سے وہ جو قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسے ہی ایک اور چیز دیدی یعنی حدیث رسول حدیث ودیث شبعان علا آلیکتی یقولو علیکم بی هادا القرآن فما وجلتم کی من حلال ان خاقلوه وما وجلتم کی من آعان ان خاقننوه بہل نبی رسول اللہ لوگو زمان قریبے جب امان آرشاس آسود آرشاس درد آرشاس اپنی دخت پر دیکھ لگائے بیٹھا ہوگا اپنی دخت پر دیکھ لگائے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے کہنا ہوگا آر کر رہا ہوگا کیا کہنا ہوگا علیکم بی هادت القرآن لوگو قرآن کو لاثل مبرو قرآن کو لاثل مبرو فما وجلتم کی من حلال ان خاہلو حلال بس وحی ہے جیسے قرآن حلال کہے اور حرام بس وحی ہے جیسے قرآن کہا پیادر نبید اپنس کوئی مرمائی اور واللہ یہ دولات ہوئے سارے دنیا کی مقابلے میں سب سے زیادہ ہندوستان میں کرتا جتنے ہی کارے حدیث حرام میں بھی اکہ تکہ آفراد کاؤتر کاؤتر رہے لیکن اس کتنے میں تاریخ میں جتنا زیادہ ہندوستان کے جگہ پانا ہے پوری دلیا میں بھی ہوگی یہاں بڑے بڑے مکری نے حدیث پیدا ہوئے نیاز بتا ہوئی اسلام دہراج پوری بر بجید آری غلام احمد تربیز عدلہ جگڑالوی یہ سب وہ ان کے لئے حدیث ہیں جنہوں نے حدیث رسول کے حوالے سے ایسے شوہاں پڑا کیے کہ آج تک وہ شوہاں بہت سارے دیماغ زہروں کو مقاصل کے لئے خصوصاً آپ کا شہر عیدرباد عیدرباد کے حوالے سے بہت 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 سننے کو ملتی ہے کہ یہاں انکارِ حدیث کے جراسی بہت سی عیدرباد ہیں ہر جگہ پاہت آتے ہیں عدرباد کے حوالے سے کہاں لاتا ہے انکارِ حدیث پر ذہن یہاں مولانا ہے اور پروان کھائیے دینے میں نے جو فرمایا کہ یہ حدیث نے انکار کرنے والے بیر بہر اششت آسولہہ اششت اپنے دخت پر آرام سے بڑکا اششت یعنی ایک ماندر تطور آتے ہو جت میں بڑے بڑے ممتیب نے حدیث جن کے نہ ہمی منی آمکے سامنے دیماؤے یہ ساتھ کون تھے مانو حکومت کے روزی تو یاد تھا زیدہ کی مر حکومت کے نامرے کی ریٹیک ہوئے دور میں پار رکھائے ہوئے توبہ ربنے کی اومر کی او سومر میں بہتر نوزو اللہ اپنے آخیلت اور اپنے آدھی بڑکر آدھی حدیث کو شکو کو شباق پیدا کرتی آسولہ آگتا کرتا یہ تشکی اپنے پرمائی وہ فکرام اپنے آپ کو خاندے دیتا اور یہ بہت سارا ہے بیدنے آپ نے پیشن کو یہ فرمائی بڑا اخلاقی کا فتنا اویانیل کا فتنا بڑھنگی کا فتنا آپ نے فرمایا تیامت سے پہلے چلتی شڑکوں پر زنا ہوگا خوربان جانئیت سامیق و قصدوب صلو اللہ صلی اللہ فرمایا تیامت سے پہلے چلتی شڑکوں پر زنا ہوگا واللہ دہلی کیانگری پرسانیاں کیا ہے سرد شڑک پر چلتی اور کتنے باتیاں آپ نے فرمایا تیامت سے پہلے سمین کے ہاتھ اتنا بڑھیں گے چلتی شڑک پر زنا ہوگا اور اس سامانے کا سب سے بہتر اکسان وہ ہوگا جو اس سنا کرنے میں بھاگے جوڑے کہ بازو سے بزرد میں کہے گا صحیح پہ چلے جاؤ یہ میں کہے گا کہ مت کرو یہ کیا کرو یہ کہے گا صحیح پہ چلے جاؤ یہ سب سے پہتر شخص ہوگا کہا وہ سامانے اور تیارہ حبی نے فرمایا حالات اتنے نگڑیں گے اتنے نگڑیں گے کہ ایک قومن حالات سے اتنا پریشان ہوگا کہ ایک قومن قبرستان سے بزرے گا یہ قبر کو حسرت سے دیکھتے ہوئے کہے گا کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا کاش اس قبر کے اندر میں نہ ہوتا یہ دھردی جینے کے قابل نہ رہی یہ زمین جینے کے قابل نہ رہی اور یہ آنکھیں یہ آسوز مناظر دیکھیں کہ کامل نہ رہی کاش کے استقبر کے اندر میں اخد آو واللہ آج ہوتا 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 ہے پہلے نبیل پیش کوئی فرمائی آپ نے کہا یعیانی اگرنگی اور فتنہِ بے نیچانی بے نگڑگی کا فتنہ پہتا ہو جنتِ مسلم صریف کی مشہوری بائیت ہے آپ نے فرمایا صلوات اللہ علیہ السلامہ علیم آپ نے فرمایا میری امت کے جہنمیوں کی پروپ اس میں احزین ہیں جنہاں میں دیکھانے ہیں اور میری امت کے مستقبل میں پیدا ہونے بارے ہیں آپ دیکھا میری امت کے جہنمیوں کی پہلے درسن قوما معمسیات انتا ادنا بالبقر یضربون امی الناس میری امت کی فیوچر میں ایسے لوگ پیدا ہونے بارے ان کے ہاتھ میں پوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ان کوڑوں سے مارے گے یہ لوگ جہنمی ہیں شاہرین نے ہمی اس لیتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم حکمران اور ظالم بادشاہ جو اپنے نیایا اور اپنی پبلک کو نہ حصول کرے گے ستائیں گے معمولی معمولی جرائیم پر بڑی بڑی ستائیں گے آپ نے فرمایا جہنمی ہے یہ دلتا پھر آپ نے فرمایا میری امت کے جہنمیوں کی دوسرے فیصل آپ نے فرمایا میری امت کے جہنمیوں کی دوسرے دسم ایسی آو تھے ایسی آو تھے جو کپڑا پہن کر بھی نگی رہ گی لباس پہن کر بھی نگی رہ گی روڑ سو ہننا کا ازنی مدل کو اور وہ اپنے سروں پر ایسے چھوڑنے باتے گی جیسے بختیوں کے توہان ہونا کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ آو تھے جندر میں جانا تو بہت دور کی بات ہے جندر کی خوشبوں بھی نہیں سوپائیں گی جدکہ جندر کی خوشبوں چاہیئے ساں کی مطابق سے محسوس کی جا سکتے ہیں دیکھو پیار کرنے لئے جو دامیر شاہ کرمائیے نسا ان کا سیاہ ماریا میری امت کے فیوکشن کے ایسی آو تھے پیدا ہونے باری ہے جو کپڑا پہن کر نگی رہ گی لباس پہن کر نگی رہ گی واللہ آج کا جو لباس کا کلچر ایک پورا کلچر اس کے ادر آگا ہے انتوال پاس کے ادر موجودہ لباس کا پورا کلچر آگیا کپڑا پہن کر نگی رہ گی کیا مطابق؟ کہنے کو لباس پہن رکھا ہے مگر لباس اتنا ناپس ہے کہ آدھا پدن چھپا ہوا ہے وہ آدھا پدن ظاہر ہے جیسے اسکریٹس کرتی ناؤس بیلل یا پھر فرس کلوں اور اپنے سر سے پہن کر پہن رکھائیں سر سے پہن کر لباس ہے مگر کپڑا اتنا پھائی کتنا پھلا اتنا ناسود ہے کہ کپڑے کے دریجے سے بدل جانت رہا ہے ہاں کاسیاں پھنا لیا کپڑا پہن کر نگی پھر اس کو کیا عورت کے سر سے پہن کر لباس پہن کرتا ہے سمجھ رہے ہیں اور کپڑا موڑا بھی ہے لیکن اتنا ٹائری کلباس پہن کرتا ہے کہ سارا کنشف آئے ہیں ہاں سارے جیسے کی ساتھ آئے ہیں کاسیاں پھنا لیا کیا جانے کبھی آسا سنجھا پھلا عورت میں کہنے کہ ماشاءاللہ بھرکہ پہن کرتا ہے جی ہاں بھرکہ پہن کرتا ہے لیکن وہ بھرکہ پھلا اتنی پھرکشش چیز بنی ہوئی ہے کہ بھرکہ پھلے تینک بن گیا اس کو چھپانے کے لئے کو بھرکہ پہنے کی ضرورت ہے ہاں کاسیاں کنا رہی ہے کیا جامع تامین آپ سے سنجھا کرمائی ہے ایسی اور دن پیٹھا ہوں گی جو کپڑا پہن کرتا ہے بھائیو کہہ رہے ہیں بہت سارے فتنیں ہیں آہادیس میں جن کی پیشنگ وہ یہ آپ سے سنجھ کرمائی ہیں لیکن ہم سے جو اصل بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ کیا ہے فتنوں کے یہ زمانہ اگر انسان پا لے فتنوں کے ایسے دور میں فتنوں کے ایسے معاول میں جو شخص دیت اور ثابت حدام اپنے ایماں اور امیتے کو بچا لے جائے اپنے احلاب اور کردار ایفاظت کر لے جائے اپنی جوانی کو بے دار رکھنے میں کامیاب ہو جائے عزشس کے لئے بشارت کے اور خوش ربیم بہت عظیم ہیں کیا بشارت ہے اللہ کا ابو سعالہ کا خوش ربیم رضی اللہ کو کہتے ہیں تربیزی وغیرہ کے روایتیں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم خوش ربیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائے کہا کہا تمہارے بعد میرے امت کے آنے والی نسلوں میں فضلوں کی ایام آنے والے ہیں جب دین کا ان لوگوں کو بڑا سفر کرنا پڑے گا کہا ایسا طور آنے والا ہے ایسا زمانہ آنے والا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ اس قوم میں دین پر عمل کرنا آپ کے اندارے کو اپنے ہاتھ میں کھاملے کی مانی کرنا آپ کے شولے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی مانی کرنا آپ کا شولہ انسان کبر سے در کتنا مشکل ہے زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے ہاتھ بتاؤ ہاتھ ہمارا جو نوجمان اپنی مکالج جاتا ہو اور اپنی نظر کی افضل کرنا چاہتا ہو یہ ماہول ہے کہ اس کے ساتھ دین پر عمل کرنا آپ کے شولے کو تک ہمیں آج جو ہمارے بڑے بڑے تاجین ہیں بڑے 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 بسنسمن ہیں جو انچھے کامولار کرنے ان کو اگر سود سے بچنا چاہتے ہو سودی کامولار سے بچنا چاہتے ہو سودی لانے سے بچنا چاہتے ہو ان کے آگے مطلب یہ ماہول ہے القابض فیعلا دین لیکن القابض عالجب کہ دین پر عمل کرنا آکے شولے کو آکے کامل مانے اللہ اللہ لیکن پیانے ربین صاحبہ سے فرمایا لِلْعَرَرَ مِلِ فِي عَجْرُ خَمْسِينَ عَجْلَةُ اے من صاحبہ جب فدروں کا ایسا زمان آجائے گا جب دین پر عمل کرنا اتنا دشوار ہوگا تو یہ بچاعت سنو کہ اس دور میں جو شخص اپنے دین ایمان حقیدہ اور کیرکٹر کو بچانے میں کامیاب ہو جائے ایسا یہ کہ شخص کو پچاس پچاس افران خاطر سبب ملے گا ایسا یہ کہ شخص کو پچاس پچاس افران خاطر سبب ملے گا ابو صحادت عزی اللہ کو کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ سنوے کی بات ہے ہم نے پوچھا عَجْرُ خَمْسِينَ بِنَّ اَوْمِهُمْ يَا بَسُوْتَ اللَّهُ ابو صحادت عزی اللہ کو کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے ایمین فتنوں کے سمانی میں دین پر قائم رہنے والے لوگوں کو یہ کہ اس شخص کو پچاس پچاس عالمیوں کا خاطر سبب ملے گا کون سے پچاس افران ہم نے کے پچاس افران یا اس دور کے پچاس افران در ایمین صحابہ سے کہا تم میں سے پچاس افران خاطر سبب تم میں سے پچاس افران خاطر سبب یعنی فتنوں کے باؤں میں دین پر قائم رہنے والے لے سامنے والے ایمان پچاس پچاس صحابہ کا جور سبب اللہ صحیح حدیث ہے اور اس کا مطلب یہ امیز نہیں دے گا کہ وہ صحابہ سے بڑھ جائے گا صحابہ سے اس کا درجہ یہ مطلب نہیں ہے وہ تو کوئی خواب و خیال نہیں سوچ نہیں سکتا ہے مقام صحابہ تو وہ اگر پیرنمی نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَامَنِ بِعَلِ لَوْحَنْ قَبَعُقُمْ مِنْ لَوْحَنِ بَعْلَا لَمَقْ وَلَمَقُدْدَ عَلَيْءٍ وَلَا نَصِيبًا قَصَرَنْ حُزَّار کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان آپ کو سمع کر رہے ہیں قَصَرَنْ حُزَّار کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلوات اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شرس وہ حد بہار کے برابط سونا بھی ترس کر دی تو میرے صحابہ نے انسان رہتے ہوئے آتھا مُن جو صدفہ کی آتھا جو کا آتھا ہو کہ مُن کا آتھا ہو خجول کا آتھا ہو تم وہ پہاڑ کے برابط بھی سونا خرش کر کے میرے صحابہ کے آدھے مُن کے عجر و سواب بھی نہیں ہوشتا ہو وہ تو محمد صحابہ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث میں ایک قصاد دی رہی ہے عجر و سواب کی قصر بتا کے لئے یہ نہیں کہ صحابہ میں ہم بات میں آنے والی رسموں میں مفاظر رکھی ہے عجر و سواب کی قصر کچھ بتائے گی تو بھائیوں بہت بڑی فضیلت ہے فدروں کے زمانے میں نیکو عمال جو بچا لے جائے بچا لے جائے بہت بہت بڑی فضیلت ہے اور مسلم شریفی حدیث میں جرے بھی یہ غور باتاتا ہے آپ نے فرمایا العبادت فی الحرج تحیط راتی لی العبادت فی الحرج تحیط راتی لی آپ صلی اللہ سے فرمایا فتنوں کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرنا فتنوں کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرنا میری جانے کی جرد کرنے کی برادت ہے کیا مطلب؟ جو شخص فتنوں کے زمانے میں العبادت فائم رہتا ہے نمازوں کا پابند ہے جنابوں کا پابند ہے روزوں کا پابند ہے ذکر کا پابند ہے حج کا پابند ہے فتنوں کے پابند جو اللہ کی عبادت میں جمع ہوا ہے وہ شخص اتنا سواب آئے گا جتنا سواب کے آنے گروبت میں اگر کسی صحابی نے مقبہ سے مدینہ ہجرت کیلو تو جتنا سواب اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کرنے سے کتنا سواب پلتا ہے ہجرت کرنے والا مہاجر کیا پاتا ہے اللہ کے پاس اس کو سمجھنے کے لئے پساب میں دیتا ہوں کے ساتھ میں سوسائیٹ کرنا اسلام میں کتنا بڑا عجورب ہے خودکشی کرنا اسلام میں کتنا بڑا عجورب ہے پہلے میں بڑا عجورب ہے انفتر نفسہ ہو بہایدہ جن فہاہیدہ تو بیردہی یتوجہ ہو بیردہ خیبتی فینای جہنم اقوالی دن مخلدہ دن دی آمد آپ کے پاس جو شخص کسی ہتھیاں سے وہ خوشی کرے کسی ہتھیاں سے سوسائے کرے کل جہنم میں وہ ہتھیاں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ خود اپنے ہاتھ سے گنشورہ اپنے پیٹ میں کھوم رہا ہوگا چڑپ رہا ہوگا نمی بندل جہنم میں یہی حال دے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا چڑپ رہا ہوگا چڑپ رہا ہوگا چڑپ رہا ہوگا اور اسی حالت میں نمی بندل جہنم میں دے خودشیتنا ناچھو اور پیارے دنی کے زمانے میں قواع کیا ہوا واقعی یہ ہوا کہ صحابے رسول تُفائر بن آمد داوسی رضی اللہ عنہ یہ اپنے دوست پر اپنے سانتی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے مدینہ سے باہر کسی موسے کام کریں اپنے دوست کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کیا ہوا ہوا مدینہ ناموسا ان کے دوست کو راس مائے ان کے دوست کی سہر بھی بڑھ گئی طبیعت لار ہو گئی بیمار ہو گئی بیماری اتنی پڑھ دی گئی پڑھ دی گئی کہ سب مرنہ آسان آپ سے وہوں نے ایک ہتھیاد لیا ہتھیاد لے کر اپنے اولیاں کار گئی ہتھیاد لے کر اپنے اولیاں کار گئی اور خون بے بے پر انتفاہ ہو گئی کیا ہو گئی ہوں؟ سوسائی کلی ہے خودشیت حضرت ایک تُفائر میں آمد اپس ازیاد پان ہمیں شکل رہے تھے کیوں؟ میرا اتنا جیدی دوست اتنا اچھا ساتھی اتنی ملی پولوانی رہ کر اللہ کے راستے میں اجرد کرکے بھتر چھوڑا اشتیار چھوڑا کاروبار چھوڑا دوستوں آوال چھوڑے ست کن چھوڑ کر اس میں منین آئے اجرد کی اور منین آنے کے بعد یہ خلاتی کر رہتا بہت انشکل رہتے پر دوپائے میں نام دوزی رضی اللہ عنہ صحیح سنگی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تبائے میں نام دوزی رضی اللہ عنہ کو خواب دکھا خواب میں انہوں نے اپنے اس دوست کو دیکھا اپنے اس ساتھی کو دیکھا بہت اچھی حالت میں کڑھے ہوئے ہیں خوش و فرم کڑھے ہوئے ہیں حضرت تبائے میں پوچھا میرے بھائی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تیام ملا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تیام ملا کیا انہوں نے جواب کیا خوابہ باری بیٹی چکا تھی اجرد کی بیٹی کے بطلے میں اللہ نے بھی آئے ہونا اللہ حضرت تک نہیں ہوئی اس سے جواب ہوتا ہے اس سے مطلب چکتا ہے کہ ہم سے جو بڑے بڑے کناہ ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی بیٹی کر لو جتنا پاورکھل کناہ ہو چکا ہے اس سے زیادہ پاورکھل نیٹی کر لو انشانتہ ہوتے چیز کناہ کا خراب ہو جائے تاہاں خودکشی کے ساتھ جن خواب آلی کی ہجرہ دی ہجرت کی بیٹی جے پتے ہیں میرا یہ کناہ ماں کر دی اچھا حضرت تبائے میں لے کہ ہاں کو کسی چیز سے ڈھاکے میں لکھتے ہوئے حضرت تبائے میں پوچھا خواب ہی نہیں یہ تم نے ہاں ڈھاک کیوں رٹھا تو انہوں نے کہا کہا کہ مجھے مانک تو کر دیا لیکن مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے جس جس حصے اپنے طور پر بگاڑ دیا اسے ہم نے دعا نہیں بنا نہیں خواب دیکھا اٹھے حضرت تبائے میں جتنا اور پوچھا قابل جائے تو خجر کی نماز میں سیدھ مستیدھ ہوئی تشریف لہتے ہیں اور نماز پر نبی قیم صلو اللہ صلی اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کا معمون تھا آپ خجر کی نماز پر صحابہ سے پوچھ لہتے ہیں آپ اس میں کیا خواب دیکھتے ہیں آپ کسنے کیا خواب دیکھتا ہے تو پھر پوچھتا ہم نے ایک سبب خوشی پہا میں یہ تسلی کی کوئی صاحب یہ خواب سچا خواب ہیں تھنہ آپ نے دعا کیا انہوں نے کہا فرمایا اللہ اممہ ملی علیؐ فاکفر ترور دگا رہا جنتو اپنے اجبت میں کے ہاتھوں کو بھی مام کریں اس کے ہاتھوں کو بھی مخشش ہو گئی غور طلوع کے خنوشی تیزہ جن اصلاح اللہ حجرت کی نیتی کے انہوں نے مام کر دیا رہے تو غور طلوع جب پہر نبی یہ کہتے ہیں فجروں کے سمانے میں اللہ کی حضرت کرنا اللہ میری جانے حجرت کرنے کے برابر ہے یہ کتنا عظیم صفحہ ہوئے یہ کتنے عظیم عظیم کی مشاہد کرنے کی باتیں ہوئے ہیں عزواللہ جس محور میں ہم وراب جی رہے ہیں جن حانات میں ہم وراب جی رہے ہیں دین داعوں کے لیے دین پسندوں کے لیے خدم خدم پر آزمانش ہیں خدم خدم پر انتہانات ہیں جنہ ہمارے ایمان کو چیلنج کرنے والے Dest relate ہمارے دین کو چیلنج کرنے والے Dest relate ہمارے اعلاق کو چیلنج کرنے والے Dest relate ہمارے character کو چینلنج کرنے والے Dest relate وہ خصوصا ہماری امہ نوجوان مسد وہ لڑکیوں کے لرکیاں خصوصاً ہمارا جو نیو جنگریشن ہے ہمارے اس نیو جنگریشن کے لئے جو قدم قدم تر اتنی بڑی آزمائشیں ہیں اتنی بڑی اتحانات ہے کہ اللہ آج کے معروف میں قدم کوئی نوجوان لڑکاہوں کے لئے کی ایسا ہے جو اپنی ایمان اپنی تیم اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے میں کامیاں پوچڑ اپنی نظروں کو اپنی عفاظت کرنے میں کامیاں پوچڑ جو اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے میں کامیاں پوچڑا ہے اللہ کی ولیاں پوچڑا ہے اللہ کی ولیاں پوچڑا ہے وہ ہماری نوجوان بیان جو آج فیزگر کے معروف میں اپنی جوانی کو محفوظ رکھنے میں کامیاں پوچڑا ہے اس لئے کہ چیلنجز جس میں ملتے ہیں اُن چیلنجز کو فیرس کرتے جو عبادت ہوتے اُس عبادت کے تیمت بھی اللہ کے مصود نہیں زیادہ سیدھتے آج آج کا مدی آئے سوال ہے آج کا قلچہ کس کو اگل کے پوچڑا ہے ہماری نوکا ہم بھی اگل کے طور پر قلچہ کس کو پیشگر آدھا سانیہ پیوزالے سے دے آقا ہماری نوک جوان محفوظ رکھنے اُس عبادت ہماری نوک جوان محفوظ رکھنے ہماری نوک جوان محفوظ رکھنے کس کو اگل بنائی بھی یہ جو فیل بی ان داخنے کو اگل بنائی بھی موسیقی 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 ایسے ماہور میں اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج ہے اور تو اس چیلنج جو فیس کرنے بھی کامیوں میں بہت بڑی مشغول یا کرنا ہے اللہ کی تحفیت کے بغیر ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہے اللہ کی تعلیم کے بغیر ہے آپ اس جیسے ماہور میں خود خود بچانے سکتے ہیں اس لیے ہمیں اشاء اللہ سے فائلیم تو بھی بڑھو دہر میں بھی بھوا رکھتے تھے ہر کورائی سے بچھنے کے لئے بھوا رکھتے تھے کیا بھوا کرتے تھے اللہم انہی عارض بھی کر بھی کر میں کوشریف بھی کر وانعالم واسبتیو خنیمال پر بھر تکارہ جانتے پوچھتے تیرے ساتھ شرک کرنے سے بنا چاہتا ہوں اور انجانے میں بھی شرک ہو اسے بھی بنا چاہتا ہوں یعنی جانتے پوچھتے بھی ب سے شرک ہو اور انجانے میں بھی ب سے شرک ہو اخلاب اچھی اخلاب ہاں خود اخلاب سے پچھنے اس کے پر دینے بھی بہتا ہے کیا بہتا ہے؟ اللہم احبیدی لیل احسنی اللہ خلاف فیم نبولا یا دین احسنی آئی اللہ وصلف عنی سے یہاں لا وصلف عنی سے یہاں احنا بلوانی باال ان شیعہ خلاف وقرآنی کی توفیر دے اس لئے ان شیعہ خلاف وقرآنی کی توفیر دے ستا ہے بُرے احلاف سے مجھے بجھائیں بُرے احلاف سے توفیر بجھر ستا ہے دین پر سامیت فرمدن کے لئے کیا رہنگی دعا کر رہے اللہم مصلی و برو سر طلوی انا دین اللہم مغلی و برو سر طلوی انا طالی اے دی لوگو تینے والی ذات بلے دل کو تینے دے کی برکیل دے اے دی لوگو تینے والی ذات بلے دل کو تینے دعاو فرمائے بردانی کی سفید رہے تو آقا ستاہائی رمکولو یہ دعایں آپ کو ہمیشہ سایات دیں یہ دعایں آپ کو آز مانسوں سے بچائیں کی یہ دعائیں آپ کو امتحانا سے بچائیں گی یہ دعائیں آپ کو فتروں سے بچائیں گی یہ دعائیں یہ اقتلاح ہے دعا اقتلاح اس نے کہا حسن المسلم دعا کی مشروع کتاب کر رہا ہے حسن المسلم مسلمان کا اقتلاح ہے دعا جو دعا ہے اس کو شام کے حضتہ ہے سونے جانتے کے حضتہ ہے جو احسان کو دعا کو پڑھ لے کوئی اپنے آپ کو اقتلاح کر لیتا ہے اس لئے بھائیو ہمیشہ ہم جانتاں سے دعا کرتے نہیں ہے اپنے اتنے کی ضرور کو اسی پر فتر کرتے ہیں اسی بیٹھتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ ناکو العالمی کہنے والے کو سننے والوں کو کہنے والوں سے زیادہ وقت لیتاں بڑھنا ہے ربما تعالی ربیو وعاف کو وعاف کو ہمارے حائیوالی واسدوں کو حد شنوٹے جو اٹھلے سے بچائیں اور ہم سب قرآن احیار قلیب توکیت لہو بڑھا بینا بس آبتہ رکھے اللہ تعالی وعافی وعافی موسیقی